بہت مستی میں عورتوں کو مرید کرتے ہیں ماشاءاللہ عورتوں کے ساتھ اووالی شریف گاتے ہیں دمہ دمست قلندر علی کا پہلا چوتھا قوال کے باپ کا دین نہیں ہے علی کا چوتھا نمبر ابھی منظورزاہ نے بتایا نہیں پیر صاحب مستی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اووالی کرتے ہیں فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ ماشاءاللہ مرید میاں پہر دباتی ہے یہ زرق برک کپڑے ماشاءاللہ اور اتنا کما لیتے ہیں کہ ساتھ پشتیں بیٹھ کر کھا لیں پیروں نے اتنا کما لیا وہاں بھی دیوبندیوں کا رض نہیں کریں گے لیکن آلہ حضرت کے ماننے والے علماء کو رضا خانی برائلوی رضمیاں انہوں رضمیاں ہمیں سننیاں کرناٹک میں بہت چلتا ہے انہوں رضمیاں بہا ہمیں سننیاں ارے بے وقوف اگر رضمی ہی نہیں ہوتے تو آج تُو پیر کہاں سے ہوتا اگر آلہ حضرت ہی نہ ہوتے تو تُو مورچل کہاں سے مارتا رب کعبہ کی قسم یہ آلہ حضرت کا صدقہ ہے کہ آج مزارات پر گنبت سلامت ہے آج درود و سلام کی محافر قائم ہے یہ آلہ حضرت کا صدقہ ہے یہ حقیقت کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر نہ بیان کروں گا لیکن کرناتک کے جو پیر ہے دو نمبر والے قوالی سنیں گے اور سلسلہ ایک چشت میں قوالی جائز ہے بے وقوفو تم نے قوم سی کتاب پڑھ لی ہے تمہیں پتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں قوالی ہوتی تھی قوال کہتے ہیں قول بولنے والے کو بات نقل کرنے والے کو وہ بغیر بینجو کے بغیر مضامیر کے بغیر ڈی جے کے بغیر آلات موسیقی کے ہوتی تھی کلام اتنا عارفانہ اتنا حقیقت سے پرمغ ہوتا تھا کہ حضور غریب نواز سن کر آپ کو غش آ جاتا بے ہوش ہو جاتے آپ بے ہوش ہو جاتے لیکن جب نواز کا وقت آتا حضرت بختیار کاکی اپنے شیخ کے کان میں آ کر کہتے ہیں شیخ اصلاح اصلاح نواز نواز حضرت غریب نواز آلم ورد سے نکل کر فرماتے بجو شریعت محمدی چارہ نیز سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے یہ غریب نواز ہے نواز روزے سے پارک بیٹے ہو صحابہ پر بھوکتے ہو وہاں بھی دیوبندیوں سے دوستی کرتے ہو ورمائے حق سے چھڑتے ہو عرطوں کو کھلن 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 پھرید کرتے ہو تازیہ داری کرتے ہو مزارات پر عورتوں کا میلہ ٹھیلہ لگاتے ہو اور کرنا ٹک میں تو بعض مزاریں ایسی ہیں کہ جہاں مندر کا گمال ہوتا ہے کسی مزار پر دودھے کرنا رہا ہے مال کو برمات کرنا حرام ہے شریعت مطاہرہ میں عالی حضرت امام اہل سنت والجمعہ امام احمد رضا خان فاضلِ برہیوی فرماتے ہیں کہ شامی فتاوہ شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علاوہ شامی نے فرمایا مزار پر چادر صرف اور صرف صاحبِ مزار کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے صاحبِ مزار کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اگر ایک چادر ہے تو چادر مت چڑھاؤ آپ مجمع شریف جاتے ہیں بیس بیس ہزار کی چادریں چڑھاتے ہیں آپ باہر نہیں آتے اس سے پہلے آپ کی چادر دکان پر پہنچتی ہے ایک ہی چادر دس دس سال سے پک رہی ہے جب تمہیں معلوم ہے اس چادر کا یہی ہونا ہے تو کیوں چادریں چڑھاتے ہو ارے وہ سلطانوی ہند ہے وہ نیتہ نیتی نہیں ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے لیں گے تب کام ہوگا نہیں وہ آتائے رسول ہے رسول اللہ کے ہزانے کرم کی چاریاں ان کو آتا کی گئی ہے ارے ان کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضری دو تو استاذ زبن کہتے ہیں کھا جائے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کمی محروم نہیں مانگنے والا تیرا بارگاہ اڑھ دے با بھٹا 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 پاکستان میں ایک مات اللہ ایسا پیر ہے جس کی اتنی بڑی بڑی لٹے ہیں ننگا بیٹھا ہوا ہے عورتیں آ رہی ہیں وہاں ہی دیوبندی اس کی فوٹو ڈا رہے دیکھو یہ ہے بریلیوں کا پیر دیکھو یہ ہے بریلیوں کے لمبے لمبے پیر یہ جو کبھی نہ نہانے والے کبھی نہ ناخن کٹانے والے کبھی نہ کپڑا پہننے والے یہ ننگے پنگے آتوں کے سامنے بیٹھنے والے اب بریلیوں کا پیر وہ نہیں ہے بریلیوں کا پیر اگر تجھے دیکھنا تھا تو تا جو شہیہ کو دیکھ لیتا دنیا نے ایسا پیر نہیں دیکھا بے شک بے شک دنیا نے ایسا پیر نہیں دیکھا ڈا رہے دیکھنے والے ڈا رہے دیکھا ڈا رہے